السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے سہری سپیشل کے لیے بہتی دھماکے دار یونیک ریسپی لائیوں یقین مانی ہے جب سہری میں بنے گی اتنی مزہدار ریسپی تو بینہ بھوک کے بھی آپ ایک کی جگہ دو روٹی کھانے پر مجبور ہو جائیں گے بہتی یونیک اور بہتی آسان ریسپی ہے صرف بیس منٹ میں یہ ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے بنانے کا طریقہ تو یہاں پر اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے کڑھائی میں میں نے آئل لے لیا ہے ثری فورت کپ میں نے آئل لیا ہے اب اس میں دو میڈیم سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاز ہم نے ایٹ کر دینی ہے اس کے بعد ہم نے اسے ہلکا سا فرائی کرنا ہے بس پیاز کو ہم نے سوتے کرنا ہے گولڈن کلر اس کا نہیں کرنا ہے پیاز کا گیس کا فلم ہم نے یہاں پر بلکل ہائی رکھنا ہے ہائی فلم پر ہم نے بنانا ہے اس ریسپی کو تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا قیمہ فرائی تو اس کے لیے پیاز میں نے لی تھی دو میڈیم سائز کی تو یہاں دیکھیں پیاز ہماری فرائی ہو چکی ہے اور اس کا کلر بھی ابھی چینج نہیں ہوا ہے تو اس کے بعد میں نے یہاں پر قیمہ لیا ہے ڈیرڈ پاو ڈیرڈ پاو میرے پاس قیمہ ہے بغیر ہڈی کا تو میں نے اسے واش کرنے کے بعد اس چینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ اس میں سے نکل جائے اس کے بعد ہم نے اسے ہائی فلم پر اچھی طرح پان سے چھے مینر تک فرائی کرنا ہے پیاز کے ساتھ تو یہاں پر گیس کا فلم آپ کا ہائی ہونا چاہیے ہائی فلم پر آپ نے اچھی طرح فرائی کرتے جانا ہے ساتھی میں یہاں پر ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون پیسہ ہوا لہسن ادرک کا پیسٹ اس سے فلیور بہت ہی شاندار سا آئے گا منٹوں میں یہ ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور یقین مانیے کہ جب آپ اسے کھانے بیٹھیں گے تو بینہ بھوک کے بھی آپ اس سے کھانا کھانے پر یا سہری کرنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو افطار میں بنائیں یا سہری میں بنائیں بہت ہی دھماکے دار مزے دار ریسپی ہے یہ آج کی تو جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ کم ٹائم میں اور بہت ہی زبردستہ کچھ کھانے کو مل جائے تو ان کے لیے بیسٹ ہے یہ ریسپی اب اس میں میں ڈال رہی ہوں کوٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹیبل سپون حلدی پاورڈر ایک ٹی سپون پسا ہوا زیرہ میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون اور ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اس میں شامل کر دیں گے نمک حضر ضرورت نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمیہ زیادہ شامل کر سکتے ہیں جتا آپ کی فیملی میں پسند کیا جاتا ہے تو یہاں پر بس اب ہم نے سے مزید اور ایسے ہی فرائے کرتے چلے جانا ہے میں نے یہاں پر قیمہ بیف کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو چکن یا مٹن کا قیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے کچھ سیکنڈز تک مسالوں کے ساتھ اچھی طرح فرائے کر لیا ہے تو اب میں اس میں ٹیمارٹر شامل کرنے والی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ٹیمارٹر تھوڑے سے اس پیسپی میں زیادہ استعمال ہوں گے میں نے دیکھئے لال سرخ پکے ہوئے ٹیمارٹر لیے تین میڈیم سائز کے اس سے فلیور بہت ہی اچھا آئے گا تو یہاں پر ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اب اسے مزید اور ہم نے فرائے کرنا ہے یہاں پر میں اس میں پانی بلکل بھی نہیں شامل کر گئی ہوں کیونکہ جو ٹیمارٹر کا اپنا جوس ہوتا ہے اس کا جو اپنے پانی ہوتا ہے اسی میں یہ قیمہ ہمارا اور مسالے بہت اچھے سے پک جائیں گے تو چلیے کور کر دیتے ہیں دس سے بارہ منٹ کے لیے اچھی طرح سے ہم اسے پکا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے ٹوٹل پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیچ میں میں نے ایک بار چمت چلا لیا تھا تو اب میں اس میں اوپر سے تھوڑی سی باری کٹی ہوئی ہری میرچ شامل کر دوں گی یہ بلکل آپشنل ہے لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے ساتھی میں تھوڑا سا فریش کٹا ہوا ہری دھنیا آپ نے شامل کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں جائے گا پسا ہوا گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون تو بہت ہی خوشبودار بہت ہی لذیذ ہماری یہ قیمہ کڑھائی بند کے تیار ہو چکی ہے قیمہ فرائی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں قیمہ کڑھائی بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی لا جواب ریسپی یہ بند کے ہماری تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یقین مانیے جب کھانے بیٹھیں گے تو ہاتھوں کو روکنا مشکل ہو جائے گا اتنی مزیدار اتنی زبردست ریسپی ہے بنانے میں بے حداس آنے منٹوں میں یہ بند کے تیار ہو جاتی ہے تو گرمہ گرم پراتھوں کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے قیمہ فرائی تو ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا ریسپی اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ